اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ دیئے سوڈنٹس کیسے ہیں آپ حمید ہے خریہ سے ہوں گے تو چلے چرو کرتے ہیں آج مارا لیکچر نمبر ٹویلو ہے ایم ٹو فیزکس سیکنڈ ڈیئر کا اور آج ہم نے جو چپٹر نمبر ٹوینٹی شروع کیا ہے اس کے اندر کونٹائز ریڈیا یا فائیڈ ریڈن ایٹم جو ہے اس کو سٹڈی کرنا ہے اور اس کو کیلکولیٹ کر کے ہم نے دیکھنا ہے تو لازٹ ٹائم جو ہے وہ ہم نے بہر کے پاسٹولیٹس جو ہیں وہ سٹڈی کیے تھے اور یہ بہر کے پاسٹولیٹس کی بیس کی اوپر ہی یہ کونٹائز ریڈیا یا جو ہے اس کو ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے اور بہر کی جو ڈی براغلی امپرٹیشن تھی بہر آربٹس کی اس کو بھی ہم نے لازٹ ٹائم کنسیڈر کیا تھا تو آپ کنسیڈر کریں کہ ہائیڈروجن ایٹم ہے ٹھیک ہے کنسیڈر اور ہیڈروجن ایٹم ایک ہیڈروجن ایٹم جو آپ کنسیڈر کریں انویٹ الیکٹرن انویٹ الیکٹران is moving is moving with velocity vn جس کے اندر ایک electron velocity vn کے ساتھ move کر رہا ہے انہیں سٹیشنری سرکولر انہیں سٹیشنری سرکولر آر بیٹ کے اندر ریوالو کر رہا ہے آپ ریڈیس آر اینڈ جس کا ریڈیس آر اینڈ ٹھیک ہے ایک ہمارے پاس ہائیڈروجن ایٹم ہے ہائیڈروجن ایٹم ہمیں پتہ ہے کہ ایک سمپلسٹ ایٹم ہوتا ہے اور ہائیڈروجن کو سمپلسٹ ایٹم کے اندر ایک electron ہے جو کہ سرکلر آر بیٹ ریڈیس آر اینڈ میں موو کر رہا ہے یعنی کہ آپ کے پاس یہ نیوکلیس ہے ہائیڈروجن کا اور یہ ایک سرکلر آر بیٹ ہے جس کا ریڈیس آر اینڈ ہے اور یہ یہاں پر electron جو ہے وہ موو کر رہا ہے کسی velocity vn کے ساتھ ٹھیک ہے اب یہاں پر جو ہے ہمارے پاس electrostatic force ہے between electron and nucleus electrostatic force of traction there is a electrostatic force of attraction between nucleus and electron جو آپ کا نیوکلیس اور electron ہے ان کے درمیان میں ایک electrostatic force of attraction ہے جس کو ہم کہتے ہیں کولمبک کولم لا سے آپ اگر کولم لا کو recall کریں تو کولم لا یہ کہتا ہے کہ جہاں پر دو چارجز پڑے ہوں چاہے وہ سیم نیچر کے ہوں یا اپوزٹ نیچر کے ان کے دران ایک کولمبک فورس اف اٹریکشن اور ریپلشن موجود ہوتی ہے یعنی کہ وہ چارجز اگر سیم نیچر کی ہوں تو اس فورس اپنے آپ کو repel کرتے ہیں اور اگر آپوزٹ نیچر کی ہوں تو وہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں تو یہاں آپ نیوکلیس پہ پازیٹیو چارج ہے اور الیکٹران پہ نیگٹیو چارج ہے لہذا نیوکلیس اور الیکٹران کے درمیان ایک electrostatic force of attraction موجود ہے جس کی وجہ سے آپ کا سسٹم جو ہے وہ سٹیبل کنڈیشن کے اندر موجود ہے ٹھیک ہے تو چونکہ الیکٹران جو روال کر رہا ہے نیوکلیس ٹھیک ہے ایز الیکٹران is revolving around the nucleus چونکہ الیکٹران revolve کر رہا ہے around the nucleus therefore چونکہ الیکٹران تو سینٹری پیٹل فورس is given by تو جو سینٹری پیٹل زیادہ بات ہے جب کوئی چیز سرکل میں موف کر رہی ہے یا سرکلر آر بٹ میں موف کر رہی ہے تو اس چیز کو سرکلر آر بٹ میں موف کروانے کے لیے یہ سرکل میں موف کروانے کے لیے ہمیں ایک سینٹری پیٹل فورس کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ جو سینٹری پیٹل فورس ہے وہ ہمارے پاس کتنی ہے وہ fc mv square n over rn کے برابر ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس equation number وانا آگی اور جو electrostatic force of attraction ہے the force of attraction between electron and nucleus اور electron اور nucleus کے دریمہ جو electrostatic force of attraction ہے وہ ہمارے پاس f e k q1 q2 over r square اور اس کو ہم لکھ سکتے ہیں k ee over r square that is equal to k e square over r square ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پر charge کو میں نے q1 کو بھی e لے لیا electron کا charge اور q2 بھی e لے لیا nucleus کا charge تو k e square over r square یہ ہمارے پاس آگی اس کے ساتھ یہاں پر یہ n بھی لگا لیں nth orbit کے لیے اور اس کو کہہ دیں کہ یہ کوئی ہمارے پاس equation number 2 ہے اب centripetal force جو ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے electrostatic force of attraction جو ہے وہ actually centripetal force جو ہے اس کو provide کر رہی ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس centripetal force fc تو لہٰذا fc f e کے برابر ہے m v square n over r square n r n k e square over r square n یہ ہمارے پاس بن جائے گا اور یہاں سے دیکھیں کہ یہ r n ایک دفعہ is r n سے کٹ جائے گا ہمارے پاس m v square n k e square over r n کے برابر آ جائے گا اور یہاں سے ہم اس کو لکھ سکتے ہیں کہ m v square n r n k e square یہ بارے پاس value آ جائے گی اور یہاں سے اگر ہم r n کی value نکال لیں تو r n کی value ہمارے پاس k e square over m v square n آ جائے گی اب یہاں پر ہمیں v n کی value کی ضرورت ہے تو so by second postulate of boher by second postulate of boher boher کا جو quantized orbitals کے بارے میں second postulate تھا وہ کہتا ہے کہ m v n r n is equal to n h over 2 pi وہ یہ ہے تو یہاں سے آپ v n کی value نکال سکتے ہیں تو v n کی value نکال لیں تو n h 2 pi m r n یہ value آ لیں اور یہ value جو آپ نے calculate کی ہے اس value کو آپ اٹھا کر اوپر r n والی equation جو ہے اس میں v n کی جگہ پر substitute کر دیں تو بہلے کہ v square n کر لیں اس کو v square n n square x square 4 pi square m square r square n یہ چیز جو ہے یہ ہمارے پاس بن جائے گی اٹھا اب یہ v square n کی value تھا اگر r n k square over m v square n والی equation کے اندر substitute کر دیں تمہارے پاس کیا آجائے گا دیکھیں آپ r n is equal to k e square divided by m into n square x square divided by 4 pi square m square r square n یہ value ہمارے پاس آجائے گی اب اس کو لٹا دیں آپ تو r n k e square into 4 pi square m square r square n divided by m n square x square یہ چیز ہمارے پاس بن جائے گی اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو یہ rn ہے یہ rn سے ایک دفعہ کٹ جائے گا یہ m اس m سے ایک دفعہ کٹ جائے گا یہ آجائے گا 1 k e square 4 pi square m rn divided by n square x square اس کو اس طرف لے n square x square k e square 4 pi square m rn k e square 2 pi m e اس کے در value رکھیں n square x square divided by 4 pi square k e square m e m e m e اسے کاٹ گیا یہ ایک دفعہ اسے کاٹ گیا ہمارے پاس vn آگی n h into یہ اوپر چلا جائے گا 2 pi k e square divided by n square x square یہ بھی ایک دفعہ اسے کاٹ گیا تو vn مارے پاس 2 pi k e square over n h کے برابر یہ مارے پاس velocity of electron جو ہے وہ نکل آگی اس کے اندرے بھی اگر آپ n کو 1 put کریں تو v1 نکل آگی n کو 2 put کریں تو v2 divided by 2h اور اگر n کو 3 put کریں تو v3 2 pi k e square over 3h and so on اس طرح یہ velocity آپ کے باس ہر orbit کے اندر electron کی velocity جو ہے وہ نکلنی شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے dear students تو پھر آج ہم اپنے lecture کو یہی پر end کرتے ہیں آج ہم نے quantized radii جو ہے اس کو calculate کر کے دیکھ لی ہے تو next time پھر next lecture کے اندر جو ہے وہ ہم quantized energies جو ہیں ان کو جو ہے وہ calculate کر کے دیکھیں گے تو بہت شکریہ آپ کا thank you very much السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ